پیپلز پارٹی کے سین رہنمات چوہدری عبد المجید نے آزاد کشمیر انتخابات میں شکست پر پارٹی صدارت سے استیفہ دے دیا چوہدری یاسین صدر کے اہدے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں صدارت کا فیصلہ شہرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے جانیں گے اسلامباس سے بیورو چیف آن ساہی سے آن ساہی اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ پارٹی کہ اللہ قیادت نے فیصلہ کیا کہ چوہدری عبد المجید ایک تو ان کی ایج کافی زیادہ دوسرا جو شکست ہویا بہت بڑی عزاد کشمیر الیکشن میں تو ان سے استیفہ طلب کیا گیا تھا جس پہ انہوں نے رضا مندی ظاہر کر دی اس وقت جو سب سے اہم امیدوار ہیں وہ چوہدری یاسین ہیں جو کہ اپنی الیکشن وہاں پر جیتے بھی ہیں اور ان کو صدر مقرر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کوئی سہسلہ نہیں ہوا سب سے مضبوط امیدوار وہی ہیں اس کے علاوہ عزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کے پارٹی سے نہیں لیکن جو ممبران منتخب دو ہوئے ان کے ساتھ بڑا قریبی اس وقت بات کی تو ان کے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ جو پانچ مقصود نشیستیں ہیں خواتین کی اگر سارے اپوزیشن کے لوگ مل جائیں تو ایک ان کو مل سکتی ہے لیکن اس وقت جو مسلم کانفرنس ہے وہ چاہ رہی ہے اپنا ایک کینڈیٹ جو ہے خواتین کی مقصود نشیستوں پر الیکشن لڑے گی اور زیادہ امکان نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو دوک ہے جو منتخب راکین ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیٹ ہیں اسی کو ووڈ دیں گے جی جی شکریہ آن ساہی